افیسر صاحب باقی دو سیاستدان ہیں ان کی جانے سے انصالت کا کردار ادا کیا جانا ہے پانی باکساند بکنی انصاف سے تو اس سوالے سے آپ کیا کلیرپائی ملے ہیں دیکھو خان صاحب نے یہ question خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز ای چیرمن پی ٹی آئی نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلیام کریں گے بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا دو مرتبہ ڈاکٹر گئے ایسی جی کے لیے بھی گئے ایمبولنس گیا ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا یہ بھی نہیں ہوا کہ الیزٹ سے پہلے کہہ سے تھے اور بعد میں کہتے ہیں صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہیں اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعہ ٹھیک ہے جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا تاکہ ہمیں کوئی تو انڈسکوپی کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آئے دوہ سار اٹھارہ میں جب آٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چھک کر کے حکومت دے ری تھی دانلی پر کوئی پریس کانٹران نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دردہ دیا دیکھیں جہاں تک آٹی ایس کا تعلق ہے نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ آٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ دانلی ہونے چاہیے نہ پروینشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دانلی ہونے چاہیے عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہو اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن اٹھارہ اور چوبیس کی میں زمین اور اسمان کا فرق ہے آپ نے دیکھا آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے لیکن سارے فارم فورٹی پائی چینج ہو کے فارم فورٹی سیون بن گئے اور فارم فورٹی سیون میں جہاں دانلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں سنتیس پیسد اگر اٹر نہ اٹھے تو دانلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کنڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہنڈر پرسن اور ہنڈر سے زیادہ پرسنٹیج بھی ہوا ہے کل جو پرسو جو الیکشن ہوئے ہیں اکیس تاریخ کو وہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں بلکہ مجھے الیکشن سٹاب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک سو بیس ووٹ پول ہوئے ہیں یہ تین باکسز بڑے پڑے ہیں سر یرات کو میں کاؤنڈ کروں گا قانونی طور پر کی نہیں ہم نے ان کو کہا جنہیں آپ سے بروائیں وہ آپ سے کاؤنڈ بھی کروائیں گے تو یہ تو الیکشن نہیں تھا یہ تو کلیاب تھا دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی میں کہہ رہا ہوں میں گجرات گیا ہوں جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ چیرمین پی ٹی آئی آیا ہے ان کی محبت دے کر کہ میں زندگی بر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے جن فولنگ سٹیشن پہ انہوں نے داندلی نہیں کیے وہاں کا ریزلٹ شام کو آیا تو ہمارے فائی ہنڈڈ ہے اور ان کے جو ہیں فوٹی نائن ہیں دوسرے پہ ہمارا ہنڈڈ سیونٹی ہے تو ان کے ٹونٹی نائن ہیں یہ ریزلٹ ہیں جو ہمارے ریزلٹ ساتھ آگئے اور وہ آپ فارم جو فوٹی ایٹ میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ پس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو محظامت کی سیاست ہے جو آپ کے پاری پی ٹی آئی کی اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کافی مشکلات دا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاں یہ الیکشن کی دیکھے اس کے پاتھ پائے الیکشن میں پس آپ نے ارزام لگایا کہ مکمل کارتی ہوئی کیا آپ کی پارٹی کی حضرت اپنے قائد کو اس پاتھ پہ قائل نہیں کرتی کی مقامت کی طرف آئیں اور بیٹھ کے مقامت کیے جائیں آپ چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر رہے ہیں دس منٹ کی بریک کر رہے ہیں آپ ان کو کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ کیا کرے ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کیلئے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائے آج آپ نے دیکھا آپ کے سامنے دیکھا جج صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہم تو مزاہمت نہیں کر رہے اور ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم نے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے ہمارے خلاب سارے غیر سیاسی بنیادوں پہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوش آئے ہیں خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پہ کیس ہوا ہے خان صاحب کے بانجو پہ کیس ہوا ہے خان صاحب کے میسز پہ کیس ہوا بی بی کا بشرا بی بی کا کسی توشہ خانہ کی کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ اس کا نام نہیں ہے اس نے پیسے نہیں دیئے اس نے پیسے نہیں لیئے اس کا نام کیبنٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں ہے الیکشن کمیشن میں نہیں ہے جو دلاور والا کیس ہے اس میں نہیں ہے اس کو صرف چودہ سال کی سزا اس لیے دی گئی تاکہ ان کو زلیل کرنا رسوا کرنا بدنام کرنا ان کی کریڈیبلیٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پرشر ڈالنا اس کو کسی کمپرومائز پھلانا اس پرپس کے لیے دیکھو ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی کی بھی بار بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے کسی کا بھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا اور جس کا بھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جیل میں کبھی ٹرائل ہوئی نہیں سکتا جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو یہ آپ اوپن ٹرائل رکھے آپ القادر میں کون سی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں کیا القادر کا کیس توشہ خانہ کا جیل میں آپ کیوں کر کریں گے کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پر آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے کرتے تک گئے کہ آپ ہمیں بیل دے دیں پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی ہے اور اپنی صاحب کی وہ لے کے آئیں گے یہ تو صرف اور صرف ان کو ہٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ جو زمنی انتقابات کے نتائج آئے ہیں سہر ہے اس پہ آپ کے تحفظات ہیں لیکن جو آپ کی مقالب سیاسی جماعتیں اسپیشلی جو حکومت ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا جو تکراو کی سیاست کا جو بیانیاں ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ اس کا نتیجہ ہے اور اب عوام نے اس بیانی کو مسترد کر دیا کیا کہیں گے دیکھو عوام نے کوئی سیاست اس بیانی کو مسترد نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں ہمارا تکراو کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفی نے ان کو کچھ اور نہیں کرتا ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں خان صاحب پارلیمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں اور وہی وہ کرتے رہیں گے کیا یہ مضاہمت ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لی ہے ہم کیا کریں ایکسپٹ کر لیں یہ ڈیل کریں وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیرنگ پہ بلیف نہیں کرتے وہ عوامی سیاست پہ بلیف کرتے عوام کی حقوق پہ کرتے ہیں خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو اور ایسے ورکروں چاہے ان کے تین نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے پاور شیرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے شکریہ آجی شکریہ آجی